دوستوں تاریخ کے اس سخت عالم میں ایک نور کے پیکر نے سرزمینِ عرب میں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس کائنات کو اپنی وجود کی رحمت اور خوشبو سے منور کیا جن کو اس دنیا اور اس دنیا میں احمدِ مصطفیٰ سرورے کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانا جاتا ہے جس سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس سال کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کی تکمیل کا دن بھی مانا جاتا ہے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش عرب کے سب سے محتبر اور امیر قبیلے بنو حاشم میں ہوئی آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو حاشم قبیلے کے سردار عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے اور آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا مقدس نام آمینہ تھا آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سرزمین میں آنے والے تمام انبیاء، صحابہ، صالحین، مومنین کے سردار اور امام ہیں تمام انسانوں کی کامیابی کا واحد ذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات اور آپ کی اطاعت ہے اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، رسالت اور حقانیت ثابت کرنے کے لیے ہر طرح کی دلائل اور نشانیاں واضح طور پر دکھا دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ملنے اور وحی آنے کے قبل ہی اللہ تعالی نے ایسے واقعات نمودار کیے جو آپ کے ایک سچے نبی ہونے کی دلیل تھی اور ایک اکل مند شخص کے لیے واضح نشانی بھی تھی ان نشانیوں اور موجزات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ہونے والے غیر معمولی واقعات ہیں جو اس وقت موجود لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے اور آپ کی نبوت کے گواہ ثابت ہوئے جس رات اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اس رات مکہ اور عرب کے لوگوں نے بہت سے اجائب اور معفوق الفطری چیزیں دیکھیں یہ واقعات نہ کہ اسلامی تاریخ بلکہ فارس کے زرتشتوں کی تاریخ میں بھی لکھی ہیں جو عرب کے پروس میں عباد تھے عام الفیل والے سال عرب میں ایک روشن سورج تعلو ہونے والا تھا جس کی بشارت نبیوں نے سیکروں سال پہلے ہی دے دی تھی اور بہت سے لوگوں نے پیشنگوئی بھی کر دی تھی عرب میں اس سال ایسے ایسے واقعات ہونے لگے جو اس بات کی نشانی تھی کہ یہ آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا سال ہے اس سال زمین سرسبز ہو گئی فصلوں میں اضافہ ہو گیا درخت پھلوں سے بھڑ کر جھولنے لگے بارش خوب ہوئی گویا یہ خوشحالی کا سال تھا کڑیش نے ایسا موسم پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا ایک روایت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں میری ماں نے ایک ایسا خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک ایسا نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ ایک غیر معمولی رات تھی جس کے متعلق آپ کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے ایک نور نکلا میں نے دیکھا کہ اس سے شام کے شہر بسرہ کے محلات روشن ہو گئے میں نے ایسی چند دراس قد عورتوں کو دیکھا جیسے کہ وہ عبد مناف کی بیٹیاں ہوں حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ مرد فضا میں اپنے ہاتھوں میں چاندی کے برطن لیے کھڑے ہیں اس روایت کو امام حاکم نے نکل کیا ہے جس کے متعلق امام سویودی نے لکھا کہ حضرت آمنہ نے جو شام کے محلات دیکھے وہ حالت بیداری میں تھے حضرت عثمان کی والیدہ بیان کرتی ہیں کہ میں اس رات حضرت آمنہ کے پاس تھی جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی میں گھر میں ہر طرف روشن اور نور محسوس کرتی تھی اور ستارے زمین کے قریب سے قریب تر ہو رہے تھے یہاں تک کہ مجھے ایسا گمان ہوا کہ یہ میرے اوپر گر جائیں گے اور پھر میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا کہ وہ نور سے منور ہو گیا تھا علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو فرشتوں نے آشتہ اور انچی آواز سے اعلان کیا حضرت جبرائیل بشارت لائے اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہورین اپنے محلات سے نکل آئیں اور اتر نچاور کرنے لگیں رضوان کو حکم دیا گیا کہ فردوست آلہ آراستہ کرو نیز حضرت آمینہ کے گھر میں عدب سے پرندے بیج دو جو اپنے چونج کے ذریعے موتی بکھینے حضرت آمینہ کے اردگرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے پر پھلا لیے صرف تسبیح اور تحلیل کرنے والے فرشتے اس کسرت سے اترے کے کہ تمام بہر و بر اور نشیب و فراز بھر گئے علماء اور محدثین نے لکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی اس دنیا میں تشریف لائے خانہ کعبہ میں مجود وہ بد جس کی کڑیش اور مکہ عبادت کرتے تھے یعنی لات اوزہ اور حبل یہ تمام بت مو کے بل گر پڑے جبکہ کچھ محدثین نے لکھا اس رات دنیا کے تمام بت مو کے بل الٹ گئے اور شبہ ولادت کسرا یعنی ایران کے بادشاہ کے محل میں زنزلہ آ گیا اس کے محل کے چودہ ستون گر پڑے بہرے تبریہ خوشک ہو گیا اور فارس کا آتش گدان جو ہزار سال سے چل رہا تھا اس کی آگ بھی بج گئی یہ وہ واقعات تھے جو آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر دے رہے تھے اور ہزاروں سال سے ہونے والی پیشنگوئیاں اس رات کو مکمل ہو گئیں جب آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت میں پیدا ہوئے اور آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آج کے تمام مومن اور مسلمان بچے ہوئے ہیں کیونکہ جیسے ہمارے حالات ہیں ہم نے دوسری قوموں سے پہلے ہی عذاب میں مبتلا ہو جانا تھا اور میں پھر سے یہی کہوں گا کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بچے ہوئے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین